دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دو نئی اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں پہلی اپ ڈیٹس کوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ کی سپر سکوئی اپ گریڈ کو لے کر ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسری خبر ہماری آئینس وکرانت ایک کرافٹ کیریر کو لے کر ہے تو چڑھئے ان کے بارے میں جانتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری انڈینئر فورس ہمارے سکوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ کو اپ گریڈ کرنا چاہتی ہے اس کے بارے میں خبریں بہت لمبے سمجھ سے آ رہی ہیں لیکن اس کے بارے میں کوئی نئی اپ ڈیٹ حال ہی میں نہیں آئی تھی اس کو لے کر ایک اپ ڈیٹ آئی تھی کہ اس میں جو ریڈار لگایا جائے گا وہ ہمارا ایک انڈینئر ریڈار ہوگا جو کہ اتم ای ای ایسے ریڈار ہوگا اس ریڈار کو اپ گریڈ کیا جائے گا جانے کہ اس کے سائز کو بڑک کیا جائے گا اور اس میں زیادہ ٹی آر موڈیولز کا استعمال کیا جائے گا جس کے بعد اس ریڈار کو ہمارے سکھوئی تھی ایم کے ایک کرافٹ میں لگایا جائے گا اس سے پہلے یہ ریڈار ہمارے تیجز ایک کرافٹ کے لیے بنائے گیا ہے اور کیونکہ وہ ایک شوٹا ایک کرافٹ ہے تو اس میں زیادہ بڑا ریڈار فٹ نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں جو ریڈار لگا ہوا ہے اس میں کم ٹی آر موڈیولز کا استعمال کیا گیا ہے لیکن جو ہمارا سکھوئی تھی ایم کے ایک کرافٹ ہے یہ کافی بڑا ایک کرافٹ ہے اور اس میں ایک بڑے ریڈار کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو کی زیادہ ڈیٹیکشن رینج پروائیڈ کرے گا دوستو ابھی ہمارے سکھوئی تھی ایم کے ایک کرافٹ کو لے کر ایسی خبر آئی ہے کہ اس کے لیے ایک فائبر آپٹک ٹوڈ ڈکوئی سسٹم کا استعمال کیا جائے گا جو کی ہماری سپر سکھوئی اپگریڈ کا حصہ ہوگا ایک فیس بک پیج ایم سی اے نے اس ریپورٹ کو کنفرم کیا ہے کہ اس میں ایک فائبر آپٹک ٹوڈ ڈکوئی سسٹم کا استعمال کیا جائے گا تو چلیے جانتے ہیں کہ یہ سسٹم کیسا ہوگا اور یہ ہمارے ایک کرافٹ کو کیسے بہتر بنائیں گا دوستو یہ سسٹم ایک کانٹر میر سسٹم ہے جو کی ریڈار گائیڈ میسائلز کے گیسٹ ایک کرافٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس میں ایک ایک کرافٹ ٹوڈ ڈکوئی سسٹم ہوتا ہے جو کی آن بورڈ الیکٹرونک کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے یہ ایک کرافٹ کے الیکٹرونک وارفری سسٹم کے ساتھ مل کر ریڈار جائمنگ پروائیڈ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے ایک بیک اپ موڈ میں استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں یہ ایک سگنل ریپیٹر کے طور پر کام کرتا ہے مان لیجیے کوئی مسائل کسی ٹارگیڈ کی طرف جا رہی ہے تو یہ سسٹم اس کا راستہ بھٹکا سکتا ہے اور جس ٹارگیڈ کی طرف وہ جا رہی ہے اسے چکمہ دے کر اسے کسی اور ٹارگیڈ کی طرف بھیج سکتا ہے ایسا سسٹم ڈیفینسیو جائمنگ کی تھری لیئرز پروائیڈ کرتا ہے یہ ریڈارز کو ٹریک کرنے سے روک سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ریڈار لاکس کو توڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ان کمیگ مسائلز کے لیے ایک ٹارگیڈ کی طرح بھی کام کر سکتا ہے ایسا سسٹم سپریشن میشنز بھی کر سکتا ہے جب یہ سسٹم کسی دشمن کے ریڈار کو اس کے ایکوسیشن موڈ میں ڈیٹیکٹ کرے گا جس میں وہ ٹارگیڈ کو سرچ کر رہا ہو اور اس کے اوپر لاک کرنے ہی کوشش کر رہا ہو تو یہ اپنی جائمنگ ٹیکنیکس کے استعمال سے اس کو لاک کرنے سے روکے گا اس کے جو آن بورڈ الیکٹرونک وارفیر پیکج ہوگا وہ تھریٹ کو اینلائز کرے گا اور جو اس کا ٹوڈ ڈکوئیڈ سسٹم ہوگا وہ ایسے سنگنلز کو ایمٹ کرے گا جو کی جائمنگ سنگنلز ہوں گے جس سے کی ٹریکنگ ریڈار کو کنفیوز کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اگر کوئی ریڈار آپ کے ایک کرافٹ کو لاک کر لیتا ہے تو ایک کرافٹ کے جو آن بورڈ الیکٹرونکس ہیں وہ دشمن کے ریڈار کی ایمیشنز کو اینلائز کریں گے اور بعد میں ایسا ڈیٹرمن کریں گے کہ کون سی جائمنگ ٹیکنیک کا استعمال کیا جائے جس کے استعمال سے ریڈار لاک کو توڑا جا سکے اور ایسے کام میں جو جائمنگ کا کام ہوتا ہے وہ ڈیکوئی سسٹم کرتا ہے ایسے سسٹم میں ملٹیپل جائمنگ فریکوینسز کو سینڈ کرنے کی کیویبیلٹی بھی ہے اس کے ساتھ ہی اگر کسی مسائل کے لانچ کو ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے تو یہ سسٹم اپنے ایک کرافٹ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے یہ سسٹم خود ٹارگٹ بن جاتا ہے جس سے ایک کرافٹ اس مسائل سے بچ جاتا ہے یہ خود ایسے سینڈلز کو امیٹ کرتا ہے جسے مسائل کو ایسا لگتا ہے کہ اصلی ٹارگٹ یہ ٹوڈ ڈیکوئی سسٹم ہے اور وہ مسائل اس ٹوڈ ڈیکوئی سسٹم کو ہٹ کر دیتی ہے اور جو مین ایک کرافٹ ہوتا ہے وہ اسے بچ جاتا ہے ایک آپٹک فائبر ٹوڈ ڈیکوئی سسٹم ایک ڈیول ہائی پاور ٹرائولنگ ویب ٹیوبز کا استعمال کرتا ہے جس سے یہ اتنی زیادہ پاور جنریٹ کر سکتا ہے کہ ایک بڑے ایک کرافٹ کو پرٹیکٹ کر سکے دوستو یہ سسٹم ہمارے سکوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ کو الیکٹرونک جیمنگ کے معاملے میں جہاں الیکٹرونک وارفر کے معاملے میں کافی پاورفل بنا دے گا اور جو دیفنسیو جیمنگ ٹیکنیکس ہیں اس کو کرنے کے لیے ہمارے سکوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ کو بہت زیادہ پاورفل بنا دے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان نے ہمارے ایک کرافٹ کے خلاف ایم ریم مسائلز فائر کی تھی تو ہمارے ایک کرافٹ میں لگے جیمرز نے ان کی مسائلز کو چکمہ دے دیا تھا اور ہمارا ایک کرافٹ ان مسائلز کو ایویڈ کر سکا تھا کو ڈوج کر سکا تھا لیکن اگر ہمارے پاس ایسا سسٹم ہوگا تو ہم ویسے ہی مشن اور اچھی طرح کر سکتے ہیں اور دشمن کی مسائل سے اپنے ایک کرافٹ کو بہتر طریقے سے پرٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایسی نیوز آئی ہے کہ ہماری دیش کا جو پہلا اینڈیزنس ایک کرافٹ کیریئر وکرانت ہے اس کے جو سی ٹرائلز ہیں وہ جینوری ٹوینٹی ٹوینٹی ون سے شروع ہو جائیں گے ایسی نیوز ہے کہ ہماری نیوی آئینس وکرانت ایک کرافٹ کیریئر کے جو ٹرائلز ہونے ہیں ان کو جینوری میں شروع کر دے گی اس سے پہلے اس ایک کرافٹ کی کنسٹرکشن میں اور ٹرائلز میں بہت سارے ڈیلیس ہوئے ہیں اس پروجیئٹ کو پہلے دوزر دس میں پورا ہونا تھا اور دوزر سولہ میں اسے کمیشن ہونا تھا لیکن اس کی کنسٹرکشن میں بہت سارے ڈیلیس آگئے جس کے کارن یہ بن کر ٹائم پر تیار نہیں ہو سکا اور اس کے بعد اس کے سیڈ ٹرائلز میں بھی ڈیلی ہو گئے جو کی کرونا ورس جانے کی چائنیز ورس کے کارن ہوئے تھے اس کے بعد انڈین نیوی نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ایک کرافٹ کیرئر کی انڈکشن دوزر بائیس تک ہو جائے لیکن بعد میں ایسی میڈیا رپورٹس آئی ہیں جس میں ایسا بتایا گیا ہے کہ دوزر اکیس کے انڈ تک اس ایک کرافٹ کیرئر کو کمیشن کر لیا جائے گا ابھی اس کے سیڈ ٹرائلز اگر دوزر اکیس کی جانوری میں شروع ہو جاتے ہیں تو بہت جلد اس ایک کرافٹ کیرئر کو انڈکٹ کر لیا جا سکے گا یہ ایک کرافٹ کیرئر ہمارے دیش کا پہلا انڈینیس ایک کرافٹ کیرئر ہے یہ چالیس ایک کرافٹ کو کیری کر سکتا ہے جس میں مک ٹونٹی نائن کے فائٹر جیٹس کو موسٹ پروبیلی اس ایک کرافٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ نیول ہیلیکوپٹرز جیسے کی کمووکے اے تھٹی وان یا ویسٹ لینڈ سی کنگ ہیلیکوپٹرز کو بھی اس ایک کرافٹ کیرئر کے اوپر کیری کیا جا سکے گا یہ چالیس ہزار میٹرک ٹن کا ایک کرافٹ کیرئر ہے جو کی 62 میٹرز چوڑا ہے اور 262 میٹرز لمبا ہے جب یہ ایک کرافٹ کیرئر کمیشن ہو جائے گا تو اس میں 160 انڈین نیوی آفیسرز اور 1400 سیلرز اس ایک کرافٹ کیرئر کے اوپر کام کریں گے اس کے ساتھ ہی نیوی کو لے کر ایک اور نئی خبرائی ہے کہ جو ہماری نیوی لینڈنگ پلیٹفارم ڈاکس خریدنا چاہتی تھی اس کو بجٹ کم ہونے کے کارنے وہ کم نمبرز میں خریدے گی اس سے پہلے ایسی خبر تھی کہ ہماری انڈین نیوی پہلے چار لینڈنگ پلیٹفارم ڈاکس خریدنے والی تھی لیکن ابھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری انڈین نیوی صرف دو لینڈنگ پلیٹفارم ڈاکس کو ہی خریدے ان ڈاکس کو ایمپیبیس ٹرانسپورٹ ڈاکس بھی کہا جاتا ہے اس سے پہلے ہماری نیوی ایک نیا فریش ریکویسٹ فر پرپوزل اس پروجیکٹ کے لیے جاری کرنے والی ہے اور ایسا ہو سکتا ہے اور ایسی ڈسکشن ہنچر رہی ہے کہ اس میں جو لینڈنگ پلیٹفارم ڈاکس خریدے جانے ہیں ان کے نمبرز کو کم کر کر دو تک لے کر آیا جائے جس سے ہماری نیوی کا بجٹ سیو ہو سکے سپٹیمبر میں ہماری ڈیفنس منسٹری نے اس ریکویسٹ فر پرپوزل کو ویڈرو کر لیا تھا اس کے پہلے نومبر دوزر تیرہ میں ہماری انڈین نیوی نے پرائیویٹ شپ یارڈز کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ اپنے پرپوزل بھیجیں جن میں وہ فور لینڈنگ پلیٹفارم ڈاکس کو منفیکچر کرنا چاہتے تھے جو کہ بیس ہزار کروڑ کی قیمت پر بنائے جائے گا اس کے بعد اس ریکویسٹ فر پرپوزل کو نائن بار ایکسٹینڈ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو سپٹیمبر میں ویڈرو کر لیا گیا ابھی ہماری جو نیوی کو بجٹ مل رہا ہے وہ ہماری آرمی اور ائر فورس کے مقابلے میں کم ہے ہماری نیوی کو اس سال کے ور کیول فورٹی وان تھاؤزن ٹو ہنڈر فٹی نائن کروڑ روپیز کا بجٹ ملا تھا لیکن جو اس کو اماؤنٹ چاہیے تھی وہ سکٹی فور تھاؤزن تھری ہنڈر سیمن کروڑ کی تھی اتنے کم بجٹ کے ساتھ انڈین نیوی کےول اپنی پہلی سے کمیٹ کے گئی لائیابلٹیز کو ہی پورا کر پا رہی ہے اور وہ نئے بڑے پرجیکٹس کو شروع نہیں کر پا رہی ہے ہماری انڈین نیوی کا پلان ہے کہ وہ دوزر ستائیس تک دو سو شپ کی فلیٹ کو تیار کرے ابھی اس نے اپنی فگر کو کم کر کر 175 شپ تک کر لیا ہے ابھی ہماری انڈین نیوی کے پاس 150 شپ اور سنمرینز ہیں جو لینڈنگ پلیٹ فرم ڈاکس ہوتے ہیں وہ ایمپی بیس آپریشنز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا ایکسپیڈیشنری وارفیر مشنز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ آرمی بٹیلینز، ٹینکز، آرمڈ کیریرز اور ہیلیکاپٹرز کو بھی کیری کر سکتے ہیں ان کو پیس ٹائم میں اور وار ٹائم میں دونوں سمیں میں استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو ریسکیو مشنز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھینکس پرو واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت